بہت سے سب خود یہ واقعہ داناللوم میں حاضری کے لیے آئے تو انہوں نے ہمیں سنایا یہ واقعہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے گھر میں بیٹھے بیٹھے ارادہ کیا کہ چلو سیال شریف جانتا ہوں وہاں حضرت پیر سیال کی بارگاہ کی حاضری دیکھے آتا ہوں توجہ ہے سیال شریف جا کر حضور پیر سیال کی بارگاہ کی حاضری دیتا ہوں حافظہ فرماتے ہیں میں گھر سے روانہ ہوا سیال شریف اٹھے پہ اترا اٹھے پہ اترا ہی سی دربار شریف کی طرف مو کر کے چل دی جب میں طلاب کے قریب پہنچا تو سامنے جو جگہ خالی ہے نا وہاں میں نے دیکھا کہ پیروں کا پیر حضرت شیف علیہ السلام خادم محمد قمر الدین سیالوی آپ وہاں چکر لگا رہے ہیں اس طرح خالی جگہ پھر رہے ہیں تو میری قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا بڑا خوش ہوا کہ آپ سرے راہ مل گئے اس سے بڑھ کر میری کون سی بڑی سعادت ہوئی فرماتے ہیں میں دست بستا حاضر ہوا دعا سلام ہوئی دست بوسی کی سعادت رسیب ہوئی آپ نے میری تفجیرہ اٹھا کے دیکھا اور خیر خریت پوچھنے کے بعد فرمایا حافظ صاحب کوئی میرے لائک کیسے نے فرمایا حضور پیر سیال حضرت شفر علیہ السلام نے فرمایا حافظ صاحب کوئی صدمت میرے لائک تو حافظ صاحب کوشی سے بھولے نہیں سیمارے کہ کہاں میں اور کہاں یہ زمانے کا شیخ علیہ السلام آج کرم دریائے کرم جوش میں ہیں ماز میں ہیں خود فرما رہے ہیں کہ حافظ صاحب کوئی صدمت میرے لائے حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ذہن دڑایا ایک بات میرے ذہن میں آگئی وہ بات کیسی تھی فرماتے ہیں کہ میں نے نیلا مکان گھر تعمیر کیا بات سمجھا رہی ہے نیا مکان گھر تعمیر کیا پنانے مکان میں لحشر کیوئی تھی نیا مکان بنایا تھا لیکن اس میں خود لیرہ لگانے سے پہلے اللہ کی کوئی اور مخلوق آباد ہو گئی وہ کیا کیوڑے مگوڑے ہر طرف کتار اندر کتار نگر آتی حافظ صاحب فرماتے ہیں بڑے وظیفے بھی کیے دم درود بھی کیے بڑی دمائیں استعمال کی پودر استعمال کیے جو تدبیر میں کر سکتا تھا آدماء سکتا تھا ہر تدبیر میں نے آدمائی کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہو بڑا پریشان جب حضرت صاحب نے فرمایا نا حافظ صاحب کو میرے لائے خدمت تو میرے دن میں فوراً فیال آگیا کہ یہ اللہ کا ولی ہے غوث آدم ہے آج موج میں ہے اور خود ارشاد فرما رہے ہیں میرے لائے کو خدمت تو میں نے دست بست حرف کر دی حضور نیا مکان تعمیر کیا ہے لیکن اپنا سمان رکھنے سے پہلے اللہ کی اور مخلوق نے نیرہ ڈال دیا ہے آپ نے فرمایا آپ کون سے مخلوق ارض کی حضور کیڑے مکوڑے نکل آئے ہیں بڑی تدبیریں آدمائی کوئی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہوتی ورد وظیفے بھی کیے ہیں لیکن وہ میرے مکان کو چھوڑتے نہیں تو آپ نے کندے پہ ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا حافظ صاحب جب گھر پہنچنا نا تو اس وقت نئے مکان کا دروازہ کھول کر کتار میں لگے کیڑوں کو پکڑ کر ایک کیڑہ اٹھا کے اپنی زبان کے قریب کر کے اسے میرا پیغام دینا ایک کیڑہ اٹھا کے زبان کے قریب کر کے اسے میرا پیغام دینا پیغام کیا تھا کہ اے اللہ کی مخلوق تمہارے نام فقیر کمردین کا ایک پیغام ہے تمہارے نام فقیر کمردین کا ایک پیغام ہے کہ اللہ کی زمین بڑی وقتی ہے میرے گھر کو چھوڑ دیں اللہ کی زمین بڑی وقتی ہے میرا گھر خالی کر دیں بس اللہ کی ولی نے اپنی زبان سے جملے ارشاد فرما دیئے فرماتے ہیں میرا یقین کامل تھا میں سیاہ سے حفاظی دے کر واپس گھر پہنچا شام کا وقت تھا اس نئے مقام کا دروازہ کھولا بلب جنایا تو اسی طرح کیڑے مکوڑے کتار اندر کتار نظر آئے میں نے ایک کیڑا مکوڑا پکڑا زبان کے موں کے قریب کر کے میں نے کہا کہ تیرے نام فقیر کمردین کا ایک پیغام ہے اللہ کی زمین بڑی وصی ہے میرے گھر کو خالی کر دیں میرے گھر کو خالی کر دیں حفظہ فرماتے ہیں میں نے اس کو چھوڑا دروازہ بند کیا اپنے پرانے گھر میں چلا گیا جب صبح ہوئی تو آدمیش کے لیے آیا دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے ولی کی جو زبان سے جملے نکلے تھے ہر پہر پورے ہوئے ہیں یا نہیں فرماتے ہیں جب میں نے اس مکان کا دروازہ کھولا فرماتے ہیں خدا کی قسم کیڑا تو کیڑا رہا کیڑی بھی نظر نہیں آتی تھی اللہ فرماتا میں اس بندہ مومن کی زبان بن جاتا ہوں جس زبان سے وہ بولتا ہے زبان وست کی ہوتی ہے لیکن اس زبان کے اندر اللہ کا نور جلالکار فرما ہوتا ہے یہ اللہ والوں کی شان ہے انسان تو انسان رہے خدا کی قسم وہ جنگل کے جان وروں کے دلوں میں بھی اللہ رب العزت نے ان کی محبت ڈال دی ہے اور وہ زبان سے کہہ دینا جلدی ہوئی آگ کو تو جلدی جلدی ہوئی آگ ان کا حکم مان لیتی ہے حضرت امیر الممین عمر بن سطاق کا دور پاک ہے مدینہ قیبہ میں آگ لگ گئی اور آگ پچھنے کا نام نہیں لیتی بڑی تجبیر آسمائی گئی کوئی تجبیر کارکار ثابت نہیں ہوتی پچھنے کا نام نہیں لیتی صحابہ کرام عدوان اللہ تعالی علیہم اجمہین بڑے پریشان کہ اگر آگ اسی طرح جلدی رہی جس کے شولے آسمان سے باتیں کر رہی ہیں ہمارے گھر جل جائیں گے مویشی جل جائیں گے تباہ و برباد ہو جائیں گے بچے جل جائیں گے بڑے پریشان بیر آخر سوچا کہ عمر بن خطاب کی بارگاہ میں جاتے ہیں اچھا اس سے پتا چلا کہ نبی کے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جائیں تو مشکل حل ہو جاتے ہیں ورنہ وہ صحابہ ہیں انہوں نے بچے رہے وقت دوہا کو دیکھا ہوا تھا مدینہ کے دھرتی کے باسی ہیں کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے روزیں نہیں رکھتے تھے وہ نبی علیہ السلام کے صحابی تھے خدا کی قسم نبی علیہ السلام کے صحابی کی شان کیا ہے امت کا کوئی دوسرا فرق نمازیں پڑھ کے نمازیں تو بن سکتا ہے توافقہ نقابہ کر کے حاجی تو کہلہ سکتا ہے میدانِ کارزار میں اپنی جان قربان کر کے شہید بن سکتا ہے دشمن کو دشمن کو زیر کر کے غاضی کہلہ سکتا ہے خوص کتب ابدال بن سکتا ہے پھر یہ ساری ہستیاں اکٹھی ہو جائیں تو نبی کی صحابی کے چوتے کے ساتھ لگنے والی جو گرد و گبار ہیں اس کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتے وہ سارے صحابی تھے تو کیا رب ان کی نہیں سنتا تھا لیکن ان کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں ان کی بارگاہ میں چلے جائیں تو اللہ ان کی تالتہ نہیں ہے سب ملکے آگئے عمر ابن خطاب کی بارگاہ میں اور جو زورے والا آگ لگے جس کے شورے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں اور ان قریب کھر جل جائیں گے مویشی جل جائیں گے اور تباہی بربادی ہو جائے گی کوئی چارہ کری فرمائیے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو مجبور ہوں میں کیا کر سکتا ہوں میری تو کوئی طاقت پاور نہیں ہے یہ جواب نہیں دیا آپ نے خاتب کو فرمایا جاؤ کلم کاغذ لے آو جاؤ کلم کاغذ لے آو کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا لائے گیا حضرت امیر الممنیت عمر ابن خطاب نے وہ کلم پکڑا اور اس کے اوپر الفاظ کیا لکھئے اس کو نہیں یا نار الفاظ کیا تھے اس کو نہیں یا نار جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے رک جائے یا ٹھیک جائے یا وہ تویز کی طرح جس طرح پیرانے ازام تویز لپیٹ کے دیتے ہیں نا وہ کاغذ کا پرزہ لپیٹ کر خادم کے حوالے کر دیا فرمایا ان کو دے دو اور جلتی ہوئی آگ میں اس کو پھینک دو اس کو جلتی ہوئی آگ میں پھینک دو میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کاغذ کے پرزے آگ جلانے کے کام آتے ہیں یا آگ بجھانے کے کام آتے ہیں اگر آگ نہ جل رہی ہو مردی لکنیوں تو کیا کرتے ہو شاپر ڈالے جاتے ہیں کاغذ چیر پھار کر رخباری اور ردی وغیرہ چیر پھار کر اوپر رکھے جاتی ہے تاکہ آسانی سے آگ جل سکے یہ کاغذ کے پرزے آگ جلانے کے کام آتے ہیں آگ بجھانے کے کام نہیں آتے لیکن اللہ والوں کا کلم جب پھر جائے جب ان کا ہاتھ لگ جائے تو یہ کاغذ کے پرزے آگ بجھا جائے آپ نے لپیٹ کر دیا ہے نہ کوئی اپنی حمد طاقت پر یقین امیر المومنین کو فرمایا اس کو لپیٹ کر جلتی ہوئی آگ کے شولوں کے حوالے کر دو وہ کاغذ کا پرزہ لپٹا ہو جو تھا آگ کے شولوں کے حوالے کیا گیا خدا کی قسم مدینہ کے باس یہ کہتے ہیں کہ یوں محسوس ہوا تھا جیسے آگ جلی ہی نہیں آگ جلی ہی نہیں ہے تو یہ ہے اللہ والوں کی شان حضرات محترم جب بندہ ریاستے کرتا ہے مجہدے کرتا ہے اللہ رب العزت کی بارکاہ میں جب ان نیاز جھکا دیتا ہے تو اس بندہ مومن کا سینہ اللہ رب العزت کے انوار کا خزینہ بن جاتا ہے اس لئے فرمایا گیا قلب المومن مومن کا دل جو ہوتا ہے وہ اللہ کا عرش ہوتا ہے اور دوسرے مقام پر فرمایا گیا لا يسونی اردی ولا سمائی ولیکن يسونی قلب عبد المومن لوگو اللہ فرماتا ہے لوگو نہ میں زمینوں میں سما سکتا ہوں نہ آسمان میں نہیں مجھے 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 م محمد اکبال نے فرمایا نا ارض و سمات پہاں تیری غصت کو پا سکے یہ میراج دل ہے وہ کہ جہاں کیوں سے ما سکے جب وہ دل اللہ رب العزت کے انواروں کا خزانہ بن جاتا ہے اور صاف شفاف آئینے کی طرح ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کے انوار کا مرکت بن جاتا ہے تو پورا جسم اللہ رب العزت کے انوار کا مرکت بن جاتا ہے تو پھر سیر زمین جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اللہ والا اسے بھی دیت رہا ہوتا ہے اس لئے تو علامہ صاحب اللہ المعانی نے فرمایا کہ بندے کو اپنی حقیقت سمجھنے چاہیے فرماتے ہیں اے بندے مومن تریشان کیا ہے اللہ کے بلی کا مقام کیا ہے فرماتے ہیں تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو ایک پانچھے فٹ کا مجسمہ ہے نہیں نہیں تو پانچھے فٹ کا مجسمہ نہیں اپنی عقاد کو دے اپنی حقیقت کو دے وفیق انتوالعالم الاکبر تیرے اندر تو ساری کہنات سجی ہوئی ہیں وفیق انتوالعالم الاکبر تیرے دل میں ساری کہنات رب نے رکھ دی ہے اس لئے عدرہ شیخ عبدالقاد جلانی محبوب سبحانی گیارمی والے پیر فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمان کہ خردالتن اللہ حکم اتصالی لوگو اللہ کی زمین یہ ساری مخلوق زمین و آسمان میرے سامنے اس طرح ہیں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھا ہوا رائی کا دانہ ہوتا ہے تو نظروں سے کوئی کوشہ اس کا اوچل نہیں ہوتا ساری کہنات میرے سامنے اس طرح ہیں جے اللہ وآلہ کے نظر اے حیدری نجبہ نجبہ بیر شیال بیر شیال نجبہ اس لئے تو اللہ وآلہ کے سامنے لوح محفوظ ہوتی ہے لوح محفوظ پیش اولیاء اللہ وآلہ کے سامنے لوح محفوظ بھی ان کے سامنے ہوتی ہے وہ فرش زمین پر بیٹھے ہوتی ہیں زیر زمین جو کچھ ہو رہا اسے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور عرش بری پر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اسے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے